پاکستان فوج ایک بہت زبردست ادارہ ہے اس کی قدر کریں اس کی اہمیت کو پہچانیں اس کو جانیں اس کو سمجھیں اور اس پاک فوج جو کہ پاکستان کے پرچم کی اتنہ حافظ ہے اس کی قدر کریں اور اس کا ساتھ دیں یہی پیغام میں آخر میں آپ کے ساتھ چھوڑوں گا اس دعا کے ساتھ کہ گلگل تلسستان اور ہنزہ خاص طور پہ جام کھڑیں ہمارا گاؤں گنش امن سکون ترقی کا گوارہ بنیں آج یہاں پر تشریف لائیں مجھے ہم سب کو میرے فیملی کو سب کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ان کا میتہے دل سے اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے تمام کمہ قبیلے کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تمام وہ حضرات جو گلگت میں آئے جو گلگت کے راستے میں آئے علیہ آباد میں ملے دورخن میں ملے آپ سب تمام لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں موجود ہیں سب کا بہت بہت شکریہ جو نوجوان زندگی کے کسی بھی شعبے میں میند کر رہے ہیں اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کامیابی نصیب ہو کسی کے محتاج نہ بنیں اپنے زورے بازو پہ آگے جائیں اور کامیابی کے تمام زینے کبور کرتے ہوئے جائیں منزہ گلگت بلدستان سے متعلق کافی سارے مسائل مسئلے ہیں جن کا ذکر گائے پر گائے لوگ کرتے ہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر بھی جائز طریقے سے اچھے طریقے سے کام کیا جا سکے چاہے وہ کسی سوشل سروس سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ لائن سروسز سے ریلیٹڈ ہے کوئی بھی معاملہ ہے اس کو اچھی طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے ہم سب جانتے ہیں بجلی کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میرے ہاتھ سے جو کچھ اچھا ہو سکے اس علاقے کے لئے میں کروں گا انشاءاللہ میں صرف جاتے ہوئے جبکہ میں سب کا شکریہ دید بیدا کر رہا ہوں میں یہاں پر اس رینک تک پہنچتے ہوئے پہنچنے میں میرے ساتھ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس میں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا میرے والے صاحب جو فرس کمیشنڈ آفسر تھے یہ ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے ہم سارے پھر آگے چلے میرے مامو میرے زفر جنگ جو ویٹرن ہیں میرے کزنز کل محبود بیک یہاں پر موجود ہیں سارے ہمارے لئے ایک مثال بن کر آگے چلے اور ابھی میرے مجھ سے پہلے کسی سپیکر نے کہا کہ ہم پہلے شاید اتنی محنت نہیں کرتے تھے میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا میرے خیال میں جو ہم سے پہلی والی نسل تھی وہ ہم سے شاید زیادہ محنت کرتی تھی اور بہت دل لگا کے کام کیا ہم ان کے پھل کھا رہے ہیں انہوں نے جو محنت کی تھی اور میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر ہم آج محنت کریں گے تو ہمارے سے آنے والی جو آگے جنریشن ہے وہ اس کا پھل کھائے گے تو ہم اپنی طرف سے پوری محنت کریں گے آگے آنے والی جنریشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ محنت کریں بزید عمد کے ساتھ کام کریں اور کامیابی کی طرف آگے بڑھتے چلیں مغرب کے ازان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم سب کی جانب سے میں میرے والدین میری فیملی ہم سب یہاں پر آپ کے لیے آج ہم وی ای پی کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ سب میرے خیال میں آج سارے وی ای پی ہیں کیونکہ ہم سب کی یہ خوشی فانجی ہے سب کے لیے اور ہم سب میرے خیال میں اس موقع کے اوپر ایک دوسرے کو موارکبات دینے کے مستحقیں جس طرح ایمان شاہ صاحب نے کہا نوجوانوں کے لیے ایک ہی میں آپ لوگوں کو کہوں گا اللہ تعالیٰ کو کہوں میں کہ محنت کرو جتنی محنت کرو کہ اتنی کامیابی ملے گی آج نہیں تو کل ضرور ملے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے شورٹ کٹ پچھتا ہوا گئے نہیں یہ بات ہے تو اپنی طرف سے پوری محنت کریں میری اس کامیابی میں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے ساتھ میرا سپورٹ کی میری میں خاص طور پر اپنی فیملی کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہر خوشی غمی کے موقع پر میرا ساتھ دیا اور کامیابی کے زینے کی طرف چڑھا ہے لیفتنین جنرل جنرل ہدایت صاحب تو ری ٹائر ہو گئے کوئر کمنڈے پر ساور بھی رہے ہیں ہمارے خوش غسمتی ہے ہمارے لیفتنین جنرل جنرل انہیت حسین یہاں پہ جو ہنزت سے ان کا تعلق ہے گنش قبلے کے ہیں ان کی ریسیٹلی حالیہ جو ان کی پرموشن ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنزت کی جو کمیلٹی ہے یا یہاں کے عوام میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے ان کا استقبال کرنے کے لئے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پاکستان کے ساتھ اور پاک خوش کے ساتھ محبت کا بھی ایک اظہار ہے کہ جیسے یہاں پہنچے ہیں پاکستان زندوات اور پاک خوش زندوات کے نارے بھی لگے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ ہیں تو ہمیں ان اپنے قابل ہیروز پہ فخر ہے جو گلگت بردستان پر ہنزت جو ہے وہ پورے پاکستان میں زندگی کے ہر شوپے میں یہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس وقت ہنزت سے دو میجر جنرل اور اب یہ لیفنٹ جنرل جو ہمارے انہائیت حسین صاحبہ بھی دیکھ رہے ہیں بھی یہ تشریف لارہے ہیں تو یہ ہماری خدمات ہے گلگت بردستان کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نظریتی سرحدود کی فاضد کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے گلگت بردستان کے عوام بے خصوص ہندے کہ وہ اپنے خدمات دے رہے اجام دے رہے اور ہم ان کو جنرل نیاد صاحب کو دنزم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اپنے اباؤ اجزاد کے جو کارنامے ہیں ان کو جاری رکھیں گے اور پاکستان کی خدمت کریں گے ان کے دیگر صبحوں میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے یہ گلگت بردستان یہ جو اپنے جو بھی ہمارے اس کیا ہے عسکرک قیادت ہو یا آپ کے سیاسی میدان میں ہو کوئی اگر بہتر خدمات سر انجام دیتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے کوئی استقبال کے تو یہ بوکر نہیں ہوتے ہیں بیسکلی یہ ان کو ہماری طرف سے ہمارے جذبات ہوتے ہیں یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی پھوج کے ساتھ محبت ہے یہاں پہ ان کے بیند کے ساتھ پھر پبلک یہاں پہ بیٹھ ہوئے یہ ہار میں کے خواتین یہاں پہ بیٹھ ہوئے یہ یونیٹ ہے جیگر پاکستان حق یہاں سے جو ہے وہ ایک مختلف ہے پاکستان سے یہاں کا کلچر یہاں کی محمد نوازی یہاں کے لوگوں کو افضل دینے کنداز یہ سارا بلکر مختلف ہے